حضر اللہ بن عشت و عجیم بسم اللہ الرحمن کارن سلک ایرہ تنگیز جڑی بوٹی ہے اور پشاپ کے مسائل کی علاج کے لئے بہت مشہور ہے سلک ٹی جو مکعے کے بال ہوتے ہیں سلک ہوتا ہے تو اس کی ٹی کے بہت سے پوائد ہے اور انہیں کہ زی میز بھی کہتے ہیں مکعے کاریشم کہتے ہیں ٹسل ہے اسے کہا نہیں اس میں بہت قیمتی اجزاء ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کی دوائیوں میں سے ایک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کارن سلک چاہ پیشاپ کی شکایات کی علاج میں استعمال ہونے کے لئے بہت طویل تاریخ ہے اس کی ان میں جو ہے اس میں ونسی ہے اور بیٹا کیروٹین ہے اس میں اور نیاسین اور ریبوپلوین سیلیم تامول لیمے لیمنول اور منتورس میں شامل ہے مکعے گیریشم کے چاہے میں سوزش کو کم دور کرنے والے اور مسخ کرنے والے خصوصیات ہوتی ہے اور اس کی بہت سے پوائد ہے ان لوگوں کے لئے بہت منددگار ہیں جن میں بکٹیریل انفیکشن کے وجہ سے سوزش ہو رہی ہو یہ بیشاپ کی نالی کے دیواروں کی پرت کو کوٹ کرتے ہو رہا خون کے سپیت خلیوں کو چالو کر کے جرمز ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں یہ بیشاپ کے نالی کے انفیکشن اور مسانک انفیکشن کے لئے شاندار علاج ہے کارن سلک چائے کو گردوں کی پتری پروسٹیٹ کے خرابی بستر گیلہ کرنے بھولوں کے بیشاپ کے مسائل کی علاج کے لئے اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دیگر جو مکہ کی رشم کے چائے سے آپ پیدا اٹھا سکتے ہیں تو یہ شامل ہے پانی کی برقراری خرابی حازمہ ہائی بلٹ پیشار قبل از ہیڈ سینڈروم گنٹ یا جو ہے ارکرائٹس میں بھی یہ بہت زبردست ہے یا کان میں بہت زبردست ہے سوزاک کی لئے استعمال کرتے ہیں کارن سلک چائے کی تیاری یہ ہے کہ یہ جو تازہ رشم یعنی یہ جو تازہ سلک ہوتا ہے تو اس کو ترجید ہے مکہ کا بہترین رشم جو بھی یعنی جتنا کچھا مکہ ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ رشم بورا ہو جائے تو بلکل وہ تازہ یعنی کچھا جوان اس کو آپ انتخاب کریں ایک کپ چائے تیار کرنے کے لئے ایک بٹا چار کپ ہاتھ تازہ کرن سلک یا خوشک کرن سلک کی دو چمچ پر ایک وہ بلتا ہوا پانی ڈالے پانچ یا دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑے رکھیں دھبا دیں اس پانی میں پھر دن میں تین کپ آپ اس طرح پیے اس کے پہوائیت کو بڑھانے کے لئے چائے میں تین بٹا چار چائے کا چمچ تازہ آدھ رکھ اس کی جڑپ کٹ سکتے اس کی جڑڈ ڈال سکتے اس کو کچھ ٹکڑے جڑڈ ڈال سکتے چھوٹے پکلے ٹکڑوں میں کٹ کر آدھ رکھ کی جڑڈ چائے کو ذائقہ دار بنائے گی تو یہ سوزش کو دور کرے گی اور اتوانائی کے سطح کو بڑھائے گی